سامن آباد میں لکڑی اور کوئلے کے گدام میں آگ لگ گئی چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں تیس سالہ عبیر، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ وحاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دونہ معلوم افراد شامل ہیں پانچ زخمیوں کے حالت نازم بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا وہاون لگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیف واگر بارڈر کے راستے پاکستانی حکام کیا حوالے ناکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکیوزیشن کی موطلی کا نوٹفکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف ناربازی حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے امبیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڑی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڈے کو پوائنٹوں باہر رہے گی اور جندے پانس سات بچے گئے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ گیس کے بعد پیٹرول کا چھکا بجلی کا جھٹکا عوام کی جیبوں پر ایک اور ڈاکھا بجلی کیاسی پیسے فی یونٹ بہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مطمئے کیا گیا تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فرامی کامل سستروی کا شکار پنجاب ٹیکس بک ووٹ کی شایع کردہ کتابیں مارکٹ میں نہ پہن سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بے رہی ہیں قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدویات میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمنی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ میں ایک ریش کر گئی رواہ ہفتے سونا دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا ایک تولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا جائداد کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر باہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لگی ایم پی اے لیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا پولیس کی بڑی کاروائی تین کروڑ روپے تعوان کے لیے اغواہ تاجر ندیم بازیاب اغواہ ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے زیر استعمال کاری ڈبا بھی برامت ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی پولیس افسران کے امرہ پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے ساتھ کیسز ٹریس کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر اینام وحید مغویت آجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سراح انویسٹگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچولیٹ بھی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پر انویسٹگیٹنگ آفیسز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے 99 فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹگیشن کا بنیادی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کے بجائے شناخت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ سردار شمیم آمد خان کا جنجز کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی ایک تقریب میں شرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عبام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں گے اب شریف شہریت آنے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سیڈیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت پراکش قائم کریں گے آجی پنجاب امزد جاوید سلیمی کا پولیس خدمت پراکش کے حوالے سے تقریب سے خطاب دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے درد سر بن گئے پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئیں ایس ایس پی اپریشنز مستنصر فیروز قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامد نوجوان کی شناخت ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے حلاقت ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاو نے نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تیارت لاش نالے سے نکالی صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویس کی زیر سدارت انگامی جلاس صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بڑھ پر قاتلانہ عملے کی مضامت باتر گھنٹے میں مقدمہ درجنا کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی دھمکی ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال آزم قرار کنیٹ کالج میں بین القوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر ماہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچرز کمرشلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ اور شہر کو گلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام ادار متحرک کنٹورمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی بوق کا تمام رہائشیو سمیت تاجران کو صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی اے او کنٹورمنٹ بورڈ عمران گلزار بولے محول کو عالود کی سپاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجر پیاری مہم میں بڑھ چڑھ کر اس سلیں